ناظرین ساحل سمندر سے بہترین جگہ سکون حاصل کرنے کے لیے شاید ہی کوئی اور ہو زیادہ ترلوک اپنا وقت اچھا گزارنے اور انجوائے کرنے کے لیے حصوصاً گرمیوں میں بیچس کا روح کرتے ہیں ساحل سمندر عام طور پر قدرتی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اگر یہ خوبصورتی میں دیگر ساحلوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہوں تو یہ سیاہوں کا مرکز بن جاتے ہیں کیونکہ ان کی خوبصورتی بےمثال ہوتی ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چند ایسے ہی انیوزول اور ناقابلے یقین بیچس کے بارے میں بتائیں گے جن کو دیکھ کر آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کے نشان کو دمائیں تاکہ ہماری آئند آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہے ہیں گلاس بیچ یہ بیچ دنیا کے عجیب و غریب بیچس میں سے ایک ہے کسی بھی بیچ پر آپ کو خوبصورت پتر، ریت، پانی اور خوبصورت چٹانے نظر آئیں گی لیکن یہ بیچ ایک منفرد بیچ ہے یہاں آپ کو شیشے کے چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے ٹکڑے لاکھوں کی تعداد میں نظر آئیں گی دراصل اس بیچ پر کچھرا پھیکا جاتا ہے اور اس میں موجود کانچ کے پانی میں پڑے رہنے کی وجہ سے ان کی شاپنیس ختم ہو جاتی ہے اور یہ ایک نہایت سموت اور خوبصورت شکل میں ڈھل جاتے ہیں اور جولوی بنانے کے لیے یہاں سے ہزاروں کے داداد میں ان ٹکڑوں کو لے جایا جاتا ہے یہ بیچ دکھنے میں ہی بہت خوبصورت ہے جکل سرلون بیچ یہ ایک آئیلینڈ ہے جو کہ دنیا کے سر تنین حصوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں سالہ سال بہت شدید تھند رہتی ہے یہ جگہ نہایت ہی دلکش اور خوبصورت ہے اس کے پاس ہی ایک جھیل ہے جو نہایت ہی دلفرید نظر آتی ہے اس کے کناروں پر آپ کو بلیک سینڈ اور وائٹ کرسٹلز نظر آئیں گے جو ہر طرف خوبصورتی اور دلکشی میں چار چان لگا دیتے ہیں یہ اس قدر جاذبے نظر لگتے ہیں کہ پہلی دفعہ میں جو شخص بھی یہاں آتا ہے اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے کٹ کر کسی دوسری دنیا میں داخل ہو چکا ہو اس جگہ کو ڈائمنڈ بیچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں اس وقت انتہائی خوبصورت منظر ہوتا ہے جب سورج کے روشنی ان کرسٹلز پر پڑتی ہے تو روشنی ریفلیکس ہو کر پورے بیچ کو نہایت ہی دلکش بنا دیتی ہے یہ جگہ نہایت ہی دلفریب اور خوبصورت ہے پاپا کولیا بیچ یہ بیچ ہوائے میں واقع ہے جہاں لاکھوں کے تعداد میں لوگ ٹوریزم کے لیے آتے ہیں اس جگہ کی خوبصورتی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں بادل زمین پر گھومتے پھڑتے نظر آتے ہیں یہاں کے خوبصورت پہاڑ اور سمندر بہت ہی دلکش منظر پیش کرتے ہیں اس علاقے کی سب سے یونیک جگہ یہ بیچ ہے ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ یہاں کی ریت ہرے رنگ کی ہے اور جب اس پر لیسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ پورے بیچ چھوٹے چھوٹے ہرے رنگ کے پتروں سے بھرا ہوا ہے دیکھنے میں یہ بہت ہی منفرد ہے اس بیچ کو ہوائے کی سب سے خوبصورت جگہ کہا جاتا ہے یہ آسٹریلیا میں موجود نہایت ہی دلکش اور منفرد بیچ ہے اس بیچ پر پانی اس قدر صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ اس کی تہہ میں موجود چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہ آسانی دیکھ جا سکتی ہیں یہاں ریت بلکل سفید کلر کی ہوتی ہے اس کا یہ کلر سلیکہ کانٹینٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ اس کو دور سے دیکھیں گے تو یہ ملکی نظر آئے گی یہاں کوئی بھی ایسا پتر موجود نہیں ہے کہ جس میں سلیکہ ہو یہاں کی ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ سمندر سے نکل کر یہ ریت خود بخود یہاں جمع ہو جاتی ہے یہ ریت دنیا میں موجود ریت سے بلکل مختلف ہے یہ ہیٹ کو اپنے اندر ایبزورپ کر لیتی ہے اور ہمیشہ تھنڈی رہتی ہے یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ یہ یہاں آنے والے سیاہوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتی ہے ناظرین دنیا میں بہت سے ایسی جگہیں موجود ہیں جو خوبصورتی میں اپنا سانی نہیں رکھتی لیکن یہ بیچ جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس بیچ کو دنیا کا سب سے انجیوجول بیچ کہا جاتا ہے یہاں کا کرسٹل کلیر پانی بہت خوبصورت ریت اور ناقابل یقین حد تک خوبصورت چٹانے اس بیچ کو ایک بہت ہی اٹریکٹیب بیچ بناتی ہیں اس جگہ کو زمین کی جنت بھی کہا جاتا ہے یہ جگہ دیکھنے میں ایسی لگتی ہے کہ یہاں موجود چٹانوں پر پینٹ کیا گیا ہو یہاں ہر وقت سیاہوں کا حجوم رہتا ہے یہاں کی ایک بہت ہی دلکش بات یہ بھی ہے کہ ایکوریم کی طرح یہاں مشلیوں کے ساتھ ساتھ دیگر سمندری حشرات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ واقعی قدرت کے حسین نظاروں میں سے ایک نظارہ ہوتا ہے ویڈ ہو بیچ یہ خوبصورت بیچ مالدیب کے آئی لینڈ پر واقع ہے یہ چھوٹا سا آئی لینڈ جہاں چار سو سے پانچ سو لوگ رہتے ہیں اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا یہاں کی بہت ہی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ دن کے وقت یہ بیچ عام بیچ کی طرح دکھائی دیتا ہے لیکن شام ڈھلتے ہیں یہاں قدرت کے دل فریب منادر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں رات کے وقت اگر اس بیچ کے پانی کو ٹچ کیا جائے تو نہایت ہی خوبصورت بلو لائٹ چمکنا شروع ہو جاتی ہے جب بھی کوئی چیز اس بیچ کے پانی سے ٹکراتی ہے تو یہ اپنے آپ مل کر ایک ریاکشن دیتے ہیں جس سے یہ خوبصورت لائٹ پیدا ہوتی ہے جو کہ قدرت کا ایک شاہکار لگتا ہے یہ مالدیب کی سب سے خوبصورت اور دل فریب جگہوں میں سے ایک ہے دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں موسیقی